بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 7 سائنس چپٹر نمبر 1 ہے جی یومن آرگن سسٹم ایکسرسائز دیکھتے ہیں دا پروسیس آف بریک ڈاؤن آف روڈ ایسا پروسیس جس میں خوراک چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیجیشن اب وہ کہتے ہیں کہ مسکلر کانٹریکشن دیٹ مو فوڈ ٹھیک ہے کہ کون سی کانٹریکشن ہو رہی ہے مسکل لائک کانٹریکشن ہو رہی ہے جو ہماری خوراک کو آگے موو کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیری سٹالسز ٹھیک ہے نیکسٹ وہ کہتے ہیں دا گریپ لائک کلسٹر آف تائنی تھن والڈ بیلونز ان لنگز کہ ہمارے لنگز کے اندر چھوٹے چھوٹے گبارے نماں یا جیسے انگوروں کے گچھے ہوتے ہیں ایسی جو سٹکچر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں الویولائی ٹھیک ہے کہ ہمارے لنگز کے اندر جیسے انگورے کے گچھے نہیں ہوتا انگور کا گچھا ٹھیک ہے ویسا جو ہمارے لنگز میں سٹکچر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں الویولائی ٹھیک ہے نیکسٹ وہ کہتے ہیں دوم شیپڈ مسل ایٹ دا بارٹم آف ہور چیسٹ ٹھیک ہے کہ ہماری چیسٹ کے نچلی سائیڈ پہ ایک دوم شیپڈ ایک گمبت نماں مسل ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈایا فرام ڈی آئی اے پی اچ آر اے جی ایم ٹھیک ہے نیکسٹ وہ کہتے ہیں دا پروسیس آف گٹنگ گئر انٹو اینڈ آؤٹ آف لنگز اس کال کہ وہ والا پروسیس جب ہم ہواہ کو اندر لے کے جاتے ہیں اپنے پھپنوں تاک پھر اسی ہواہ کو باہر خارج کرتے ہیں تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں بریتھنگ سانس لینے کا پروسیس ٹھیک ہے نیکسٹ ہے انسرکل دا کریکٹ آنسر نیکسٹ پہلا ہے دا پلیس ویر ڈیجیسٹڈ فوڈ ایبزارڈ ٹھیک ہے کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے ہمارے باڈی کے اندر جہاں پہ جو خوراک ڈیجیسٹ ویوی ہوتی ہے وہ ایبزارڈ ہوتی ہے وہ کون ہے سمال انٹرسٹائن ٹھیک ہے نیکسٹ ہے وچ پارٹ آف آف آور باڈی کانٹریکٹ اینڈ موو ڈاؤن وین وی انہیل ٹھیک ہے کہ ہماری باڈی کا کون سی ایسی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کانٹریکٹ کرتا ہے سکڑ جاتا ہے اور موو کرتا ہے حرکت کرتا ہے وہ کون ہے ڈائیافرام ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی ایئر ایز مویسٹن فیلٹرڈ ایم وارم انڈا کہ ہوا جو ہم اپنے اندر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے صاف ہوتی ہے کہاں پہ ہمارے نوز میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ایل آج مسل دیکھ سیپریڈ چیسٹ کیفٹی فرم در ابڈومینل کیفٹی انڈ ہیلپ سین بریتھنگ کہ کون سا ایسا مسل ہے جو چیسٹ کو ہمارے کیا کرتا ہے ہماری چھاتی کو ہمارے پیٹ سے الگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور سانس لینے کے پروسیز میں بریتھنگ میں مدد کرتا ہے دیا فرام گھمبت نماز سٹکچر نیچے پینکریاز ہمارے سٹمک کے نیچے ایک اورگن ہے جس کو پینکریاز لب لبا جیسے پینکریاز لب لبا جیسے پینکریاز لب لبا جیسے پینکریاز لب لبا پینکراز ریوان کی پینکریاز کرتے ہیں کیسے ہم کیا کرتے ہیں مطلب کھراک خووانی کے پاس اپنے مو میں ڈالتے ہیں پھر ٹھیک ہے وہ ہماری سانس کی نالی میں جاتی ہیں پھر وہاں سے کیں کرتے ہیں پیرسٹالس اس کو آگے لے کے جاتا ہے پھراک خووانی کی پاس اینکراز مرورد پہلی شارٹ کو آنسیر ہے کاربن ڈائکسائیڈ پروڈیوس ان آر باڈی کاربن ڈائکسائیڈ جو ہوتی ہے یہ ہماری باڈی کے اندر کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں جو ہوتی ہے ہوا جو ہوتی ہے یہ ہمارے لنگز تک جاتی ہے اور پھر فائنلی کہاں پہنچ جاتی ہے جو لنگز کے اندر گریپ لائک سٹرکچر ہے بیلون زمان سٹرکچر ہے الویولائے وہاں تک پہنچ جاتی ہے جو آکسیجن پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کہاں تک جو الویولائے کی والز ہوتی ہیں اس کو پاس کرتے ہوئے فائنلی کہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے capillaries میں ٹھیک ہے اور جو ہماری باڈی سیلز ہیں ریڈ بلرڈ سیلز وہ اس آکسیجن کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو باڈی کے جتنے بھی سیلز ہیں نا ان سب تک کیا کرتی ہے لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو سیلز ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اوکسیجن کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور فوڈ کو بھی یوز کرتے ہیں اور کیا بناتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائٹ سمجھا گیا when we breathe in air enters in the lungs and reaches the alveoli اوکسیجن of air passes through the walls of alveoli into capillaries the red blood cells carry this oxygen to every cell of our body cells in our body use اوکسیجن and food to produce کاربن ڈائی اوکسائٹ next رجی how is small intestine important in our digestive system small intestine جو ہے یہ ہماری digestive system important کی ہوئے ہیں small intestine digest کاربو اڈریرز پروٹین and fats cells play important role in absorption of food small intestine جو ہے جی ہم نے جو خوراک کھائی بھی ہوتی ہے اس کو digest کرتی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کرتی ہے اور finally کیا کرتی ہے اس کا important role کہ ہے small intestine کا یہ خوراک کو absorb بھی کرتی ہے why are we provided with treats کہ ہم میں اللہ تعالی نے دانت کیوں دی ہیں ٹھیک ہے ہم دانت کی نعمت سے کیوں کیوں ہمیں دانت ہمیں کیوں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے our teeth are the main tools that we use to break down food in mouth کہ کیا ہوتا ہے دانت ہمارے ہمیں کیوں دانت سے نوازا گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو نوالہ مو میں ڈالتے ہیں اس نوالے کو ہمارے دانت ہی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کرتے ہیں next ہے what are alveoli the lungs are made up of small tiny air sex called alveoli کہ ہمارے جو lungs ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے تھیلی نماز سٹکچر ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں alveoli ٹھیک ہے balloon نماز سٹکچر جو ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں alveoli next ہے briefly describe mechanism of breathing کہ breathing کا mechanism explain کریں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے lungs ہوتے ہیں اس کے muscles نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دو طرح کے muscles work کرتے ہیں جب ہم sans لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے lungs کا کوئی muscles نہیں ہوتے لیکن دو طرح کے muscles work کرتے ہیں جب ہم sans لیتے ہیں جب ہم sans کا process ہو رہا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہے intercostal muscle ٹھیک ہے ribs کے جو muscles ہیں intercostal اور دوسرے کون سے ہیں dome shape diaphragm ٹھیک ہے یعنی کہ گمت نماز diaphragm جو ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے جو breathing کا process ہے یہ دو steps میں complete ہوتے ہیں inhaling اور exhaling اب وہ کہتا ہے جب جو ribs کے muscles ہیں کون سے muscle intercostal muscle یہ کیا کرتے ہیں ہماری ribs کو pull کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا کرتے ہیں اس وقت diaphragm کیا ہوتا ہے contract جب کیا ہوتا ہے جو intercostal muscle ہوتے ہیں یعنی یہ ہماری ribs کو pull کرتے ہیں outward یعنی کہ باہر کی طرف اس کو pull کرتے ہیں یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے diaphragm contract ہو جاتی ہے اور air جو ہوتی ہے یہ lungs mentor ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں inhaling ٹھیک ہے یعنی کہ سانس اندر لے کے جانا اور دوسرا process کیا ہے exhaling اب وہ کہتا ہے کہ جب جو intercostal muscle اور diaphragm یہ جب relax position میں ہوتے ہیں تو air کیا کرتی ہے lungs سے باہر خارج ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں exhaling ٹھیک ہے نیکسٹ وہ کہتا ہے what measures can one take to prevent diarrhea ٹھیک ہے کہ diarrhea سے بچنے کے لئے ہم کون سے اقدامات کریں ٹھیک ہے we can prevent diarrhea by following tips given below ٹھیک ہے always wash your hands with soap after using the toilet کہ toilet استعمال کرنے کے بعد آپ سابن کے ساتھ اپنے ہاتھ دوئیں ٹھیک ہے یہ ہمیں diarrhea سے بچا سکتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی fruits ہیں ویجی ٹیپل ہیں ٹھیک ہے ان سب کو کیا کریں کھانے سے پہلے یا پکانے سے پہلے کیا کریں دھوکے استعمال کریں ٹھیک ہے اور کیا کریں don't eat uncooked meat and eggs کہ کچھے انڈے اور مطلب آدھے کچھے مطلب فل پکے ویناو ٹھیک ہے کچھے انڈے اور میٹ کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے ان سب سے آوائیڈ کریں گے تو ہمیں ڈائریہ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے اس کے لانگ کوسٹین ہے جی لانگ کوسٹین ہے پہلا ہے explain the process of digestion of mouth food in mouth and stomach ٹھیک ہے اس کا answer یہ ہے یہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا mouth کا آ جائے گا digestion in mouth اور نیکسٹ جی digestion in stomach ٹھیک ہے یہ سارا یہاں سے لے گے یہاں تک ٹھیک ہو گئے یہ دونوں کے لانگ کوسٹین کے آنسل ہے اسی طرح پھر نیکسٹ جی describe the human respiratory system human respiratory system آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے وہ یہ پہلے یہاں سے اس کا answer لکھنا شروع کر گی یہاں سے respiration is the process by which living organism use oxygen affair and food to produce energy carbon ڈیکسی ڈیز بردیوز during this process the parts of body use in the process of breathing form the respiratory system پھر آگے یہ پارس Nose and throat ٹھیک ہے ٹریکیہ اور برونکائے اور لنگز یہ یہاں تک سارا ٹھیک ہو گیا نیکس رجی رائٹ آ نوٹ آن فالونگ کانسٹیپیشن اور نمونیا یہ نمونیا کے یہ ٹاپک ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور دوسرا کونس ہے جی کانسٹیپیشن یہ ٹھیک ہے اس کا آنسر یہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر نیکس رجی لیبل دا ڈائیگرام اس ڈائیگرام کو لیبل کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے ہمارے ٹیتھ ہیں یہ کیا ہے موت ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بیسکلی تو موت اس نے کہا ہے نا ہمارا پورا موہ ہے موہ کے اندر دانت بھی آ جاتے ہیں ٹنگ بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیا کہہ لوگے موت سات پریکٹ میں ٹنگ بھی لیسے دو ٹھیک ہے پھر یہ کیا ہے سانس کی نالی ایسو فیغس پھر یہ کیا ہے ہمارا لیوئر ہے جگر جس کو ہم کہاżenia پھر ایتھ ہیں پھر کیا ہمارا سٹمک کہ ایتھ نہیں ھینک vem پھر کیا ہمارا سٹمک ہے نیچے independentbernمنفح لگ لبا یہ ایک عور�� ہے جس کو ہم کہا Augour پھر یہ کیا ہے وہ ہمارا پیٹ آ جاتا ہے پیٹ کے اندر کیا ہوتا در ہرت کیوں آپ موسیٰ، جس کارش رجم پھول پڭے ہوتے ہیں خطاب موسیقی